دیکھیں ہماری آستھا کے ایکوڈنگ میں اپنی آستھا بتا رہا ہوں چونکہ سمویدان نے اپنی آستھا کو بتانے اس پر عمل کرنے اور اس کا پرچار پرسار کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے ہماری آستھا یہ ہے کہ انسان سب سے پہلا جو انسان ہے جس کو ہم حضرت آدم کہتے ہیں اور وہ میسنجر آف گوڈ بھی تھے جب اکھنڈ بھارت تھا سری لنکا عراق ایران سب ایک ہی تھا تو وہ ہندوستان میں آئے یعنی سری لنکا میں آئے اور وہ میسنجر آف گوڈ تھے حضرت آدم جس کو ہم کہتے ہیں اور قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے حضرت آدم کا تو ان کا کہنے کا تات پر یہ تھا کہ سب سے پہلا جو انسان تھا وہ میسنجر آف گوڈ تھا یعنی مسلمان تھا اس کے بعد میں ساری دنیا کی رچنا ہوئی ساری دنیا اس کے بعد میں بنی مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا انسان دنیا میں کون آیا حضرت آدم اس کے بعد میں سب کی رچنا ہوئی یعنی حضرت آدم بھی اللہ کو ہی مانتے تھے جس کو آپ منو کہتے ہیں ہم ان کو حضرت آدم کہتے ہیں اس لئے وہ اللہ کو پوچھتے تھے قرآن میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے کئی چپٹر ہیں قرآن میں ان کے کہ حضرت آدم جنت سے کیوں آئے کس لئے ان کو دنیا میں بھیجا گیا اور پھر انہوں نے آ کر یہاں کس طرح ان کی اولادیں ہوئیں انہوں نے کیسے شادیاں کی وہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کو پوچھتے تھے چونکہ وہ سب سے پہلے انسان تھے اس کے بعد میں ہی سارے انسان بنے چاہے وہ شریرام ہوں یا جتنے بھی دیوی دیوتاں ہیں وہ سارے کے سارے حضرت آدم کی اولاد ہیں ان کا کہنے کا مقصد اور یہ میری آستہ ہے میں اپنی آستہ کو پرکٹ کر سکتا ہوں کسی بھی جگہ کر سکتا ہوں اپنے لوگوں میں غیروں میں چونکہ سمیدان مجھے اجازت دیتا ہے تو اس پر کہیں نہ کہیں ویواد کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان لوگوں نے جنہوں نے ویواد کیا ہے وہ ایک غیر ضروری طریقے سے کیا ہے اگر اپنی آستہ کے مطابق جین دھرم گروہ یا ہندو دھرم گروہ کوئی بات کرنے لیں گے اب جیسے رامائن پر بات چل رہی ہے کہ اس میں چوپائیاں غلط ہیں رام جی نے سیتا جی کو چھوڑ دیا چودہ ورس کے ونواس پر چلے گئے اپنے پتا کی کہنے پر تو ہم تو اس پر بات نہیں کرتے چونکہ وہ آپ کی آستہ ہے ہم بات کرتے ہیں اپنی آستہ پر اس لیے ان باتوں پر ویواد کرنا میں سمجھتا ہوں یہ وہ مانسکتہ ہے جو ہندو مسلمان کو ایک نہیں ہونے دیتی انہوں نے جان بوجھ کر یہ کریٹ کیا ہے تاکہ ہندو مسلمان کے اندر جو نفرت ہیں وہ اور بڑے لیکن بی جی پی ایسا کہہ رہی ہے کہ جین گروہ اور ہندو دھرم گروہ ایک سمندے بٹھانے کے لیے ایک ہی منچ پر آئے تھے مسلمانوں کے ساتھ علماء ہند کے ساتھ منچ پر آئے تھے لیکن اس طرح کا جو بیان بازی چل رہا تھا وہ صحیح نہیں ہے دیکھیں میں جین دھرم گروہ جو ہیں جو لوکش نام ہیں جن کا میرے ساتھ ہیں واتس اپ پر روزانہ قریب دوسرے تیسے دن بات ہو جاتی ہے وہ میرے سامنے بیٹھ جائیں میں ان کو ثابت کروں گا وہ اپنے دھرم گرند لے کر بیٹھ جائیں میں اپنا دھرم گرند لے کر بیٹھ جاتا ہوں اگر وہ اس بات کو ثابت کر دیں کہ سب سے پہلا جو انسان دنیا میں آیا وہ ہندو تھا یا جین تھا تو میں مان جاؤں گا اس بات کو ہم تو ثابت کر رہے ہیں ہماری دھرم گرند کہہ رہی ہے ہماری قرآن کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلا انسان جو دنیا میں آیا وہ مسلمان تھا اللہ کو ماننے والا اللہ کی عبادت کرنے والا تھا اس کے بعد میں ہی سارے انسان دنیا میں وجود میں آئے موسیقی